جسم اللہ الرحمن الرحیم محمد اختر صاحب نظر اللہم رقده سماعت فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددنا واسفل سافلین اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ فَمَا يُكَذِّبُكَ مَعْدُ بِالدِّينَ اَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ مَرْنَا كَبھی پڑے تو مر جانا چاہیے مَرْنَا كَبھی پڑے تو مر جانا چاہیے عشقِ نبی میں حد سے گزر جانا چاہیے عشقِ نبی میں حد سے گزر جانا چاہیے اور ہے گل تلاش تجھ کو خدا کی تو سن ذرا ہے گل تلاش تجھ کو خدا کی تو سن ذرا عشقِ مصطفیٰ کے نگر جانا چاہیے عشقِ مصطفیٰ کے نگر جانا چاہیے عشقِ مصطفیٰ تین باتیں ہمیں رمزان سے متعلق لئے بہت ضروری ہے اسرح بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسول کریم یہ تھوڑا سا روزی سے متعلق اصل بات یہ ہے ہمارا جوشنا بیٹھنا ہے وہ بیان مقصد نہیں ہے بلکہ موقع ببوں کا جیسے حالات ہوں اس کے متعلق مذاکرہ ہوتا رہے بیٹھ دیں آجو رمزان قریب ہے اس سے متعلق تھوڑی سی کچھ باتیں ہو جائیں رمزان و نمارک کے روزوں کا بہت بڑا سواب ہے اور اس کے متعلق بہت سی فضیلتیں حضرت شریف میں آئی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس شخص نے رمزان شریف کے روزے خاص اللہ کی رضا کے لیے رضا مندی کے لیے سواب سمجھتے ہوئے رکھے تو اس کے گزشتہ گناہ سغیرہ ماف کر دی جائیں گے سغیرہ ایک ہوتے ہیں سغیرہ ایک ہے کبیرہ سغیرہ کہتے ہیں چھوٹے گناہ کبیرہ بڑے گناہ ہیں سغیرہ گناہ ماف ہو جاتے ہیں کبیرہ گناہ جیسے نماز چھوڑ دی جماعت نکال دی کسی کو بورا بھلا کہہ دیا کسی کی غیبت کر دی کسی کا دل دکھا دیا کسی کو حقیق جان لیا یہ سب کبیرہ گناہ ہیں کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا توبہ کے معنی ہے میں شرمندہ ہوں اے اللہ میں بہت شرمندہ ہوں مجھ سے غلطی ہوئی اور یہ بھی ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں آج سے بالکل اہد کرتا ہوں کہ چھوڑتا ہوں گناہ اور دیسے یہ ہے کہ میں کبھی بھی یہ ارادہ یہ ہے کبھی بھی نہ کرنے کا ارادہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ ہے اس کو توبہ کہتے ہیں شرمندہ ہونا نادی ہونا گناہ چھوڑ دینا اور اہندہ کبھی بھی نہ کرنے کا اہد کرنا اور جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب سمجھتی ہوئے رمضان میں قیام کیا یعنی تراوی وغیرہ پڑی تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دی جائیں گے اور جس نے شب قدر میں قیام کیا ایمان کے ساتھ ثواب سمجھ کر اور اس کے اب تک کے گناہ معاف کر دی جائیں گے صغیرہ گناہ کبھی رہ گناہ میں نے بتایا یہ معاف نہیں ہوں گے جب تک معافی نہیں مانگے گے اور بہت سے گناہ اللہ سے متعلق ہیں تو ہم کہیں گے اللہ ہماری جماعت چھٹ گئی اب سیر چھوڑنے کے ہم سے بدلگائی ہو گئی یا ہم نے جھوٹی قسم کھائی تو ان سب کے احکام الگ الگ ہیں جماعت نکل گئی اس کے لئے تو بہت سفار کی ضرورت ہے اللہ معاف کر دیم جب آدمی سچے جیسے معافی چاہ لیں اور بعض گناہ ایسے ہیں جو اللہ سے متعلق ہیں اور بعض گناہ ایسے ہیں جو بندوں سے متعلق ہیں میں نے ابھی بتایا کسی کا جل دکھانا ستانا حق دبانا جب تک اس سے معافی نہیں چاہ لیں گے اللہ بھی نہیں معاف فرمائے ان سے بھی معافی ضروری ہے جن کا حق دبایا ہے جل دکھایا ہے اور معافی مانگنے کے طریقے علماء سے پوچھے جاتے ہیں موقع کہت بہت سے دوسری حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ روزے دار کے موں کی بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشمو سے بھی زیادہ پیاری ہے روزے دار کو روزے کی حالت میں پیٹ خالیر ہونے کی وجہ سے کچھ موں میں اس کے اثرات آ جاتے ہیں یعنی نہ کھانے کی وجہ سے میدے کا کچھ محسوس ہوتا ہے جیسے بدبو سی کچھ تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشمو سے بھی زیادہ بہتر اور پیاری ہے قیامت کے دن کا روزہ روزے اچھا قیامت کے دن روزے کا بے حد ثوابتہ ہوگا مطلب یہ کہ قیامت میں روزے دار کو روزے کی بدبو کے بدلے مشک سے بھی زیادہ پاکیزہ خوشبو عطا کی جائے گی یہ بھی ایک مطلب ہے اللہ تعالیٰ اسے بہتر سے بہتر خوشبو عطا فرمائے گا اور چونکہ وہ خوشبو اسی بدبو کی بدولت حاصل ہوگی اس لئے یہ بدبو بھی اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پسند ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہرگیز نہیں کہ وضو کرتے وقت یا مودھ ہوتے وقت مسواق سے داتوں کی صفائی نہ کریں مسواق کرنا چاہیے روزے کی حالت بھی مسواق کرنا چاہیے روزے دار کے موں کی بدبو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس لئے بھی مشک سے زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کی وجہ سے ہوتی ہے اور جو چیز بھی اس قسم کی ہو وہ اندلہ وہ اللہ کے نزدیک مسندیدہ ہوتی ہے جیسا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے مطالق فرمایا گیا ہے کہ بروز قیامت شہید اس حال میں پیش ہوگا کہ اس کے زخم سے خون کے فوارے نکل رہے ہوں گے رنگ خون کسا ہوگا مگر خوشبو مشک جیسی ہوگی جنہوں نے اللہ کے راستے میں جان دیا ہوگی تو قیامت میں وہ اسی حالت میں اس کے خون بیٹھا ہوگا رنگ خون جیسا ہوگا مگر خوشبو مشک جیسی ہوگی حفظ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے ہر عمل کے ثواب دس گناہ سے سات سو گناہ تک بڑھا دیا گاتا ہے انسان کا عمل کا ثواب ہم نے ایک روپیہ اللہ کے راستے میں دیا تو دس روپے کبھی ثواب اس کا بڑھا دیا جا سکتا ہے اور سات سو گناہ تک بھی بڑھا جا جا سکتا ہے نیت کے اوپر اخلاص کے اوپر سات سو گناہ ایک روپیہ اگر تکویا سات سو کا ثواب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ اس قانون سے مستثنہ ہے کیونکہ روزہ خاص میرے لئے ہے اور میں خود اس کی جزا یعنی بدلہ دوں گا ہر عمل کا ثواب کیا ہے ایک نفل پڑی تو دس کا بھی مل سکتا ہے ثواب پچاس کا بھی سو کا بھی اسی کا بھی دائی سو پڑی سات سو تک بھی ہوسکتا ہے روزہ کا کچھ نہیں آیا کیا مطلب روزہ کا کیا نہیں آیا کہ اتنا سواب بڑھا دیا جائے گا مل لو بھائی یہ چیز ہم آج ایک روپے کی لے رہے ہیں اور ایک مہینے بعد جو ہے دس پیسے کی لے ہے نا یہ تو ہو گیا عبادات کے نیک کاموں کی بارے میں کم یا زیادہ کم یا زیادہ روزہ کے بارے میں ایسا کوئی جگہ نہیں کہ اس کو کتنا سواب ملے گا کیا ہے پھر کچھ ہے بہت کچھ ہے یعنی کتنا کچھ ہے اس کے بارے میں کیا ہے روزہ اللہ فرمائے روزہ تو خاص میرے لئے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا اب اس کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں خود اس کو مل جاؤں گا ایک تو بادشاہ کسی کو ایک نیک ایک اچھے کام کا ہزار روپے نام کے دے کبھی ہے ایک لاکھ دے اور ایک موقع بے گئے بادشاہ کمر پہ بس تجھے کچھ پرونی میں تیرے ساتھ ہوں ہر وقت تیری ہر ضرورت میں میں ساتھ ہوں بس تجھے میں نے رکھ لیا ہے تو کوئی یا ربی وہی ہے نا چھوٹی ہے ہو نہیں اس کے دن عرش کے نیچے دسترخان چنا جائے گا اور وہ لوگ اس پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے اور باقی سب لوگ ابھی حساب کتاب میں فسے ہوں گے روزے دار اللہ نے حقیقت میں روزہ والے روزے دار بنا دے روزے کے عذاب بھی ہیں اس کو بھی سیکھنا سمجھنا سیکھنا چاہئے گیا اللہ تعالیٰ کے ہاں خاص طور سے مہماری ہوگی روزے دار کی کہ آج تم میرے مہمار ہو میرا دسترخان بچھا ہوا ہے لوگ یہ یہ نعمت ہے لوگ باقی سب لوگ ابھی حساب کتاب میں پھر سے سنیے قیامت کے دن عرش کے نیچے دسترخان چنا جائے گا اور وہ لوگ اس پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے باقی سب لوگ ابھی حساب کتاب میں فسے ہوں گے کیا کہتے ہیں کچھ جیسے کوئی خاص ہوتے ہیں سرکاری ان کو کیا کہتے ہیں کچھ کو کہتے ہیں نا بھئی کوئی لفظ ہے نہیں جو خاص سرکاری آدمی ہوتے ہیں کہ ان کے لئے اللہ کی انتظام ہے وی آئی پی اللہ کی طرف سے اللہ کی مہمان نوازی میں ہوں گے اللہ مہمان نوازی فرمائیں گے اللہ تعالی کا دسترخان بچھا ہوگا اور دوسرے لوگ جو حساب میں فسے ہوں گے اللہ ہمیں ٹوٹے پھوٹے جیسے بھی ہمیں ان میں شامل فرمائے جو خاص مہمان والے ہوں گے اللہ کی حضرت وآلہ دلالعبادی رحمت اللہ نے فرمائے کرتے تھے جو باتیں میں سنا رہا ہوں مزہ تو نہیں آ رہا ہوگا یہ حضرت کا سوال تھا جو باتیں میں سنا رہا ہوں مزہ تو نہیں آ رہا ہوگا اگر مزہ نہیں آ رہا ہے تو دوا ہے اور مزہ آ رہا ہے تو غزہ ہے مزہ نہیں آ رہا تو دوا ہے مزہ آرہا ہے تو غیظہ ہے کیا مطلب مزہ نہیں آرہا تو ہم بیمار ہیں بیمار کے لیے دوہ کی ضرورت ہے یعنی ہماری روح ابھی تندرس نہیں ہو پائی گناہوں کی وجہ سے آئیسہ آئیسہ جب یہی تھی باتیں دین کی سنتے سنتے مزہ آنے لگے گا تو روح ہماری تندرس ہو جائے گی ہے نا تو پھر یہی باتیں ہمارے لیے غیظہ کا کام کریں گی یہی باتیں جو ہیں طاقت کا کام کریں گے مزہ آئے گا اس میں تو دسترخان چنے جائے گا اور وہ لوگ اس پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے باقی سب لوگ ابھی حساب کتاب میں پھسے ہوں گے تو یہ تاجب سے پوچھیں گے کہ یہ لوگ کیسے ہیں کہ کھانا کھا رہے ہیں اور ہم ابھی حسابی میں پھسے ہوئے ہیں ان کو جواب ملے گا کہ یہ لوگ روزہ رکھا کرتے تھے اور تم لوگ روزہ نہ رکھتے تھے یہ روزہ بھی دین اسلام کا ایک بہت بڑا اہم رکن ہے جو کوئی نمزان کے روزے نہ رکھے گا بڑا گناہگار ہوگا اور اس کا دین کمزور ہو جائے گا روزہ کیا ہے جب سے یعنی فجر کی نماز سے پہلے صبح صادق کا وقت آتا ہے اس وقت سے لے کر سورج ڈوبنے تک روزے کی نیت سے کھانا پینہ چھوڑ دے اور اپنی بیوی سے ہم بسطری بھی نہ ہو اور ان تمام چیزوں سے بچے رہے ہیں جو روزے کو توڑنے والی ہیں اور ان باتوں سے بچے رہے ہیں ان سے روزہ ٹوٹتا ہے اور ان کو شریعت میں اس کو روزہ کہتے ہیں ہر عقل اقل مند بالغ تندرس مقیم مسلمان پر روزے رمضان کے روزے فرض ہیں ہر اقل مند بالغ پر تندرس پر یعنی بیمار اگر ایسا ہے کہ روزہ رکھنے میں اس کو پریشانی ہے تو روزہ بعد میں رکھ لے کچھ کوئی زیادہ پریشانی ہے روزہ رکھ لے اس کو پوچھ لیں مفتی صاحب آنسا روزے فرض ہیں یعنی ہر عقل مند مسلمان بالغ تندرس اور مقیم مسلمان پر رمضان کے روزے فرض ہیں جب رمضان شریف کا مہینہ آئے تو پورا مہینہ روزہ رکھیں اگر بیماری یا سفر وغیرہ کی وجہ سے روزہ نہ رکھیں تو ان روزوں کی قضا فرض ہے بعد میں ان کو عدا کرنا ضروری ہے روزے کا انکار کرنے والا کافر ہے روزہ چھوڑ دے جو مسلمان تو ہے وہ لیکن اس کا ایمان بہت کمزور ہو جائے گا ہو گیا اور گناہ ہوگا اور جو بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا ان کو بعد میں روزہ رکھنا ضروری ہے وہ بیماری بھی بتانے پڑے گی مفضل صاحبان سے کہ کیسی بیماری ہے یعنی ایسا نہ ہو کہ بیماری کا بہانہ دے کے اور روزہ چھوڑ دے روزہ کا انکار کرنے والا کافر ہے اور بلا حضر چھوڑنے والا سخت فاجر جو سخت عذاب کا مستحق ہے فاسی کو فاجر ہے روزہ کی نیت کیسے ہو نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے سہری میں اٹھے سہری کھائیں گے کھانا کھائیں گے پانی پیئیں گے روزہ رکھنا ہے سہری میں تو نیت ہوگی زمان سے نہ بھی کچھ کہے دل میں ارادہ ہے روزہ رکھنے کا تو روزہ جس کی نیت مانی جائے گا اور کچھ کہنا ضروری نہیں ہے بلکہ جب دل میں دھیان کر لیا ہے کہ آج میرا روزہ ہے اور دل پر نہ کچھ کھایا نہ پیا اور نہ کوئی امدیس طریقہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا تو اس کا روزہ ہو گیا اس روزہ کے لئے سہری کھانا بھی نیت کے قائم مقام قرار دیا جاتا جا سکتا ہے اور کوئی زمان سے بھی کہہ دے کہ اللہ میں تیرا روزہ رکھتا ہوں اور بسوہ میں قدید نوی تمہیں شاید پڑھ لے تو اور اچھا ہے بہتر ہے اور کسی نے دن بر نہ تو کھایا نہ پیا نہ کچھ کھایا نہ پیا صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہا لیکن دل میں روزہ کا ارادہ نہیں تھا بسکر بھوک پیاس نہیں لگی یا کسی اور وجہ سے کچھ کھانے پینے کی نعمت نہیں آئی تو اس کا روزہ نہیں ہوا ارادہ نہیں کیا تو روزہ کا بھوک آئی رہا روزہ دن بھر روزہ داروزہ کی لپس میں نہیں آیا محروم ہے وہ کاشنیت کر لیتا تو روزہ ہو جاتا اور دل میں روزہ کا ارادہ کر لیتا تو روزہ ہو جاتا نمبر چاہ سہری کھانے کے بعد جب تک صبح سادھے تو نہ ہو کھانا پینا وغیرہ سب جائز آئے اگرچہ روزہ کی نیت کر لی ہو اسے سہری کھانی دو بھجے ہاں تو بھی ٹھیک نہیں آپ کو سو گا چل پھر کہے کچھ ہو بیتکل ملو کسی نے دو بجے ڈھائی بجے تین بجے کھا لی ہے اور وقت ابھی باقی ہے کہنے بھائی اب تم میں نے کھانا کھا لیا ہے بس اب چل نہیں جب تک وقت باقی ہے پانی پی نہ ہو دوائے کھانی ہو کچھ ملے سکتے ہیں سب جائز ہے اگر سے روزہ کی نیت کر لی ہو رمضان شریف میں نصف نہار سے پانچ جس من پہلے جنتری میں ٹائم دیکھ کر روزے کی نیت کر لے تب بھی درست ہے لیکن نیت کرنے میں جلدی کرنی چاہیے کسی کی نیت نہیں تھی روزہ رکھنے کچھ مجبوری ہو بہت میں شاید روزہ نہ رکھ پاؤں کچھ کھایا بھی نہیں ہے لیکن اس نے کچھ گیارہ بجے غریب امت کر لی اور نیت کر لی کہ بس میں تو روزہ ہی رکھو گا اس کا روزہ ہر بالک بچے پر نابالک بچے پر روزہ فرض نہیں ہے لیکن عادت ڈالنے کے لیے بالک ہونے سے پہلے ہی روزہ رکھوانے کا حکم ہے نماز پڑھوانے کا حکم ہے جب بچہ سات برس کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کی عادت ڈالو جب دس برس کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو مار نہ بھی چاہیے اگر نماز پڑھنے میں وہ کرتا ہے مار پٹائی کر چیز ضرورت پڑھے تو اسے نماز پڑھانے چاہیے ضروری ہے کہ اس کو سات برس کی عمر سے ہی نماز کی سوق دلا دلا کر نماز کے ثواب بتا کر اس کو پیدا کر لیکن اگر اس کو سات برس کی عمر سے عادت نہ ڈالی اور دس برس کی عمر میں ایک دم مار پیٹ کر کے نماز پڑھوائی تو یہ بھی غلط ہے بہتر یہ کہ رفتہ رفتہ نماز کی عادت ڈالے اور نہ پڑھنے پر معمولی ڈان ڈپٹ کرتے رہے تاکہ دس سال کی عمر تک نماز پڑھنے کی عادت ہو جائے اس طرح جب لڑکا رکی روزے رکھنے کے قابل ہو جائے اور ان میں بھوک پیاس کو برداشت کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے تو جتنے روزے رکھ سکتے ہیں اتنے روزے ان سے رکھوانے چاہیے یعنی بالک تو نہیں ہوا دس گیارہ بارہ سال تریزہ سال کا ہے ہلکہ ان کے روزے کی عادت ڈالی چاہیے اگر سارے نہیں تو کبھی کبھی رکھوانے لیتے ہیں اگر کوئی ایسی بیماری ہو گئی کہ اس میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو کوئی دیندار طبیبی یا ڈاکٹر روزہ رکھنے کو نقصان بتائے یا خود اپنا تجربہ ہے کچھ ایسی نشانیاں معلوم ہو جائیں جن کی وجہ سے دل گواہی دیتا ہے کہ روزہ نقصان روزے میں پریشانی ہو جائے گی بیمار ہی مر جائے گا نیکہ اندیشہ ہو تو ان تمام صورتوں میں روزہ نہ رکھنے کی عزت ہے جب تندرس ہو جائے تو قضاء روزہ رکھنا پڑے گا حاملہ عورت کو جب اپنی جان کو یہ حمل یعنی بچے کی جان کو روزے سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو روزہ نہ رکھے پھر کبھی عباد میں قضاء رکھ لے روزہ بس بہت زیادہ ہو گیا ہے اٹھ نو دس ہو گیا ہے کیا سنیں گے اٹھ نو دس ہو گیا ہے ایک تو قلو اللہ پڑ لے گا اللہ حب دو اللہ حب دو اٹھ نو دس ہو گیا ہے سورہ فاتح سورہ فاتح سورہ فاتح سورہ فاتح سورہ فاتح سورہ فاتح لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ مَحَمَّدُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله تعالى عليه وسلم تَيَدْ سِوَى مَعْبُودِ حَقِيقِي كُوِي نَيْهِ هَي كُوِي نَيْهِ تَيَدْ سِوَى مَتْلُوبِ حَقِيقِي تَيَدْ سِوَى مَوْجُودِ حَقِيقِي كُوِي نَيْهِ هَي كُوِي نَيْهِ اب تو رہے بس تَعْدَمِ آخِر اِلَّا اللَّهُ لَا إِلَا اللَّهُ لَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللَّهِ صلى الله تعالى عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Allah اِلَّا اللَّهُ لَا إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَّا اللَّهُ اللہ 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 دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی اللہ میں نے تمام برے خیلات بری تمنائیں دل سے نکال دی ہیں اللہ تو میرے دل میں آجا میری آنکھوں میں سمجا اللہ 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 تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے ہر مومن کی یا اللہ تمام تمام شر سے آفات سے ہماری حفاظت فرمائے یا اللہ تمام امت مسلمان کی حفاظت فرمائے خصوصا ہمارے ملک میں سکون عطا فرمائے امن و امان قائم فرمائے یا اللہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے میرے اعمال کی نتیجے میں ہے میرے گناہوں کے نتیجے میں ہو رہا ہے یا اللہ مجھے معاف فرمائے یا اللہ مجھے معاف فرمائے یا اللہ ہم سب کو دین پر چلنے آسان فرمائے یہ ماہ رمضان آ رہا ہے یا اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہم سب کو بہت بہت دل و جان سے یا اللہ رمضان کا احترام اور روزے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے یا اللہ ہماری تمام پریشانی کو دور فرمائے یا اللہ جو رسلہ ان سے پریشان ہے یا بچہ بچیاں بیٹھی ہیں یا اللہ رشتے سے اللہ ان کو اچھے جوڑ عطا فرماؤں یا اللہ اچھے رشتے عطا فرماؤں یا اللہ جو قرضان ہیں جو بے روزگار ہیں ہم سب کی ان سب کی پریشانی کو دور فرماؤں یا اللہ ہمیں قرآن پاک کا سچا عاشق بنا سنتوں کا شوقین بنا یا اللہ رحم فرماؤں رحم فرماؤں رحم فرماؤں ماہ رمضان آ رہا ہے یا اللہ یہ آپ کا مہینہ ہے رحمتوں کا مہینہ ہے یا اللہم قدر کی توفیق عطا فرمائے یا اللہم قدر کی توفیق عطا فرمائے جب دمی وابسی ہو یا اللہ لبیہو را جہل